ہم ہی نہیں خان کے انتہائی قریبی اور خان کو ٹوٹ کر چانے والوں نے بھی خان کی خوب مخالفت کی جب خان پنجاب حکومت کا حصہ بنے بہت سے لوگوں تجزیہ کاروں صحافیوں نے خان پر خوب تنقید کی جب عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑ رہے تھے مطلب ایک ایک شخص نے خان کو سمجھایا کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں یہی مناسب وقت ہے لیکن خان تو پھر خان ہے اس نے کسی کی نہ سنی اور وہی کچھ کیا جو اس نے سوچ رکھا تھا اور آج اللہ کی کرنی دیکھیں خان پھر سرخرو ہو چکا ہے اور اللہ نے پہلے سے کہیں زیادہ اسے شہرت اور مقبولیت عطا کر دی ہے اب خان کا ایک اشارہ پورے کے پورے نظام کو لپیٹ کر رکھ دے گا جی ہاں خان اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا دوستو آج کی ویڈیو میں دو بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو واقعی حیران کن ہے کیونکہ ہمیشہ کی طرح اچھی ڈیل کرنے والوں کے ساتھ اب کی بار ہاتھ ہو چکا ہے کیونکہ نظام بدل چکا ہے اب وہ پرانی والی باتیں نہیں رہیں کیا ہے اصل خبر آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم خبروں کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے کب نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ خان ایک بار پھر آ گیا اور چھا گیا اب خان کے پاس صرف اور صرف ون ون کی سیچوئیشن ہے لیکن حکومتی اتحادیوں کے پاس اب ڈو اور ڈائیو والی سیچوئیشن بن چکی ہے خان نے ان کو ایسا گھمایا ہے کہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن کروائیں یا مدت پوری کریں کیونکہ یہ دونوں طرف سے بند گلی میں جا چکے ہیں دوستو ہمارے ذرائع کے مطابق عوامی پریشر کو دیکھتے ہوئے نون لیگ کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے نون لیگ کو ایک ایسی دلدل میں فسا دیا گیا ہے ایسی بند گلی میں گھسیڑ دیا گیا ہے جہاں سے نون لیگ کا نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن سا نظر آ رہا ہے یار میں تو حیران ہوں عابد شیر علی جیسی سیڈ بھی نون لیگ کے ہاتھ سے نکل گئی یہ سب کیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ نون لیگ کا کیا حال ہو چکا ہے نون لیگ کا حال اس وقت ایمکیو ایم سے بھی بدتر ہو چکا ہے بدترین چکست کے باوجود بھی نون لیگی قیادت کا کوئی ردعمل نہ آنا لندن سے کوئی بیان نہ آنا شہباز شریف کی خاموشی یہ سب حیران کن ہے اس کا مطلب بڑا صاف ہے کہ نون لیگ اور ان کے بڑے اب ایک پیج پر نہیں رہے ان کا کہنا ہے کہ جاؤ اور عوام کے دل جیتو لیکن کرے تو کیا کرے نون لیگ اس ساگڈار ایم ایف سے ریلیف لینے کے لیے گئے تھے انہوں نے بھی سفید جھنڈی دکھا دی بائیڈن نے الٹا اس اتحادی حکومت کی بے عزتی کر دی پاکستان کے خلاف بیان دے کر آج ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ تو بھاگ بھاگ کر امریکہ کے پاس جاتے ہو آج وہی امریکہ پاکستان کے خلاف بیانات داغ رہا ہے مطلب ہر طرف سے زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں دیکھیں ماضی کی طرح اب بالکل الیکشن ویسے نہیں ہو رہے کہ جس کی حکومت وہی الیکشن جیتے گی الیکشن میں دھاندلی کھراؤ جالی ٹھپے لگاؤ اور اپنی مرضی کی حکومت بنوالو دوستو اس سے قبل پنجاب میں زمنی انتخابات ہوئے تو بھی امران خان نے کلین سوپ کیا اب کی بار بھی آٹھ میں سے چھ سیٹیں اور وہ چھ سیٹیں جہاں کانٹے دار مقابلہ تھا خان نے اپنے نام کر لیں مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نون لیگ یہ سیٹیں ہار گئی دوستو نون لیگ کے لیے کم از کم یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ انہیں ہر الیکشن میں عبرتناک شکست ہو رہی ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہے کہ امران خان کی سپورٹ کرنے والے عوام کی تعداد کہیں زیادہ ہو چکی ہے اور اگر ایسے میں الیکشن نہ کروانے کی صورت میں اگر امران خان نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیا تو پھر سمجھ لیں شہباز حکومت کا دھڑن تختہ یقینی ہے لکھنے والے بے وکوف لکھ رہے ہیں کہ زمنی انتخابات میں امران خان کی کامیابی کے بعد بھی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں احمقوں کی جنت میں رہنے والے ان لفافہ صحافیوں سے کوئی پوچھے کہ بائیس کروڑ عوام کا اعتماد یہ لوگ کھو چکے ہیں لوگ ان پر تھو تھو کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا خیر دوستو حکومت آج بھی ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے گلے پڑتی جا رہی ہے کیونکہ اب یہ آخری ہفتہ ہے اس کے بعد خان ٹھیک چار دن بعد لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ انتخابات کا اعلان نہیں کیا گیا تو مارچ کا اعلان کروں گا اور یہ اعلان اکتوبر میں کسی بھی وقت ہوگا امران خان نے کہا کہ یہ لوگ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے لیکن الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے اس لیے میں ان کو ایک مرتبہ پھر وقت دے رہا ہوں لیکن مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ اب سے لے کر اکتوبر میں کسی بھی وقت میں اعلان کر دوں گا ان کو وقت دے رہا ہوں کہ ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے اعلان کے لیے یہ صحیح وقت ہے اگر نہیں کریں گے تو میں مارچ کروں گا اور اس کے لیے میری تیاری تقریباً مکمل ہے امران خان کا کہنا تھا کہ مارچ میں پتا چل جائے گا کہ عوام کہاں کھڑے ہیں عوام سڑکوں پر خود آگئے تو کسی کے پاس روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے خان نے کہا کہ عوام ابھی تک سڑکوں پر کیوں نہیں آئے حالانکہ پچھلے پانچ ماہ میں انہوں نے جو مہنگائی کی ہے وہ پچاس سال میں سب سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ان کو ایک منظم طریقے سے اتجاج میں لے کر جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے لیکن شاید اب کی بار ایسا نہیں ہوگا عمران خان نے کہا کہ ایک دفعہ جب ہم مارچ کا اعلان کریں گے تو عوام سڑکوں پر آئیں گے اور جس طرح کے عوام نکلیں گے تو اس بات کی کوئی زمانت نہیں دے سکتا کہ اتنے عوام نکلیں گے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا دوسری جانب حکومت نے ریٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتخابات قبل از وقت کروانے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے عام انتخابات کے مطالبے کو حکمران اتحاد نے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں انتخابات کب ہونے ہیں اس کا فیصلہ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں کریں گی عمران خان کے الزامات کی حوالے سے حکمران اتحاد نے مشترکہ بیان میں کہا کہ سابق صدر عاصف زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف بیان اور الزامات کی تک شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں حکمران اتحاد کے مشترکہ علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا الیکشن جلد کرانے کا مطالبہ دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے کہ ملک میں انتخابات کب ہونے ہیں اس کا فیصلہ حکومتی اتحادی جماعتیں کریں گی مزید کہا گیا کہ کسی جتھے کو طاقت کی بنیاد پر فیصلہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آئین اور قانون کے مطابق نمٹیں گے مشترکہ علامیہ میں مزید کہا گیا کہ یہ قطن سیاسی رویہ نہیں ہے بلکہ سازش کا حصہ ہے جس سے کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا آئین اور قانون میں واضح ہے کہ آرمی چیف سمیت دیگر عوضوں پر تکر رہی وزیراعظم کا دستوری اختیار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تائیناتی کو لے کر کیا اہم معاملات تیہ ہوتے ہیں گزشتہ روز پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے عمران خان سے سوال پوچھا تھا کہ کسی بھی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ کیا کہوں مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے یعنی بیک چینل پر جو بھی ہوا ہے ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے اور اس کی وجہ ہے کہ نوازشریف الیکشن سے ڈرہ ہوا ہے وہ جب تک فیصلہ نہیں کرے گا الیکشن نہیں ہوگا اس کو خوف ہے کہ اگر یہ ساری جماعتیں مل کر بھی نہیں جیت سکیں تو انہیں خوف ہے کہ الیکشن ہوں گے تو وہ ہار جائے گا اب یہ الیکشن نہیں کروا رہے اسی لیے الیکشن چھیننے کے لیے میں اسلام آباد آ رہا ہوں مشترکہ اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ یہ قطن سیاسی رویہ نہیں ہے بلکہ سازش کا حصہ ہے جس سے کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا آئین اور قانون میں واضح ہے کہ آرمی چیف سمیت دیگر عودوں پر تکر رہی وزیراعظم کا دستوری اختیار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تائناتی کو لے کر کیا اہم معاملات تیہ ہوتے ہیں گزشتہ روز پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے عمران خان سے سوال پوچھا تھا کہ کسی بھی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ کیا کہوں مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے یعنی بیک چینل پر جو بھی ہوا ہے ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے اور اس کی وجہ ہے کہ نوازشریف الیکشن سے ڈرہ ہوا ہے وہ جب تک فیصلہ نہیں کرے گا الیکشن نہیں ہوگا اس کو خوف ہے کہ اگر یہ ساری جماعتیں مل کر بھی نہیں جیت سکیں تو انہیں خوف ہے کہ الیکشن ہوں گے تو وہ ہار جائے گا اب یہ الیکشن نہیں کروا رہے اسی لئے الیکشن چھیننے کے لیے میں اسلام آباد آ رہا ہوں